اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکاون پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج کڑچی شہر میں پانچ سالہ محمد سعید کی موت کو لے کر احتجاج کیا گیا اس درندے کے خلاف اسے سزا دلانے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کیسے درندے پنپ رہے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے گرد گرد ہی رہتے ہیں آخر اس کے لئے کون ذمہ دار ہے کسے ذمہ دار ٹھہرائے جائے کیا ان کے والدین کیا معاشرہ جس میں وہ رہتا ہے کیا معاشرے کے علمی دانشور رہنما آخر کسے ذمہ دار آئے جائے کیا محض ان کے والدین کو ہی ذمہ دار ٹھہرانے سے معاشرہ بری ہو جائے گا اور جب کبھی اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہیں تو ہم وقتی طور پر تذکرہ بحث کرتے ہیں پھر وہی ربطار جو پہلی تھی کی طرح نئے حادثے کے تذکرے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں لہٰذا معاشرے کے ناسور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں اور تقریبا ہم اسی دہانے پر کھڑے خیر کڑچی میں جو محض پانچ سال کے کمسین لڑکے کا قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ خاندانی ملکیت کا تنازہ تھا آخر ایسی ذہنیت کو کیا کہا جائے آخر ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جو پانچ بیٹیوں کے بعد گھر کا چشم و چراغ کوئی اور محض کچھ زمین کے ٹکڑے کے خاطر بجا گیا خیر آج کچھ گاؤں میں مقتول محمد سعید کو انصاب دلانے کے لیے اور خاطر یاسر دیسائی کو سکتہ صدا دلانے کے لیے احتجاج کیا گیا جس میں سانکڑوں لوگوں نے شرکت فرمائی کبھی کبھی سوچنے پر بھی عجیب لگتا ہے کہ پانچ سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے اور جس طرح دریند یاسر نے اسے حذیتوں کے ساتھ مارا ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسے کام کو انجام دیکھ نہیں سکتا بچے کی تصویر دیکھ کر کسی کی بھی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں گاؤں میں یاسر آمیر دیسائی جو خود اس ماسوم بچے کا چچرہ بائی ہے فانسی کی سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے فانسی دی جائے خیر اب چار شیط مقدمی کی سنوائی پھر گواہ وقت تو لگتا ہی ہے پر عدلیہ پر دباو نہ کر جلد مجریم کو سزا دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس میں وکیلوں کا بھی کردار احم ہوتا ہے خیر مقتصر واردات یہ ہے کہ محمد سعید گھر سے لا پتا ہوا تو اس کی تلاش گھر کے لوگوں نے شروع کی سوشل میڈیا کے ذریعہ محمد سعید کی تصویروں کو وائرل بھی کیا گیا دوسرے دن قتل کی واردات سامنے آئی بچے کی لاش کٹچی ریلویسٹیشن کے پاس ملنے سے کٹچی گاؤں میں ہنگامہ برپا ہوا بچے کا قتل آخر کس نے کیا ہوگا یہ موضوع زیر بحث دیکھا گیا کٹچی گاؤں میں ہر جگہ پر تذکرے ہونے لگے آخر اس بچے کا دشمن کون ہو سکتا ہے بچے کے والی شبیر احمد دیسائی نے اپنا شک پولیس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے محمد سعید کا چچرہ بھائی یاسیر دیسائی کا نام لیا پولیس نے اپنے طور پر پوچھتا کی تو اصل قاتل یاسیر ہی نکلا قاتل یاسیر تو سلاکھوں کے پیچھے بند ہے امید کرتے ہیں کہ اس سے سکت سزا بھی ہو جائے اور ہونی بھی چاہیے پریاسیر اتنے معصوم بچے کا قتل محض انتقامی جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ذہنہ کی رہیسہ بنا کے سے جرم یقیناً بہت ہی سنگین ہے کیونکہ اس پر تذکرے کرنا بہت آسان ہے لیکن جس امید سے بچے کے والدین نے اس کی پرورش کی ہوگی اس طرح اچانک پھول کھلنے سے پہلے ہی کوئی اس طرح روند کر ختم کرے تصور کے باہر ہے لیکن آج بھی سوالات وہی ہیں کہیں تو ایسے مجرم بننے کے لیے معاشرے کا اپنا کردار ہے جو کوئی نبھانا نہیں چاہتا جب ہاتھ سے ہوتے ہیں وارداتیں انجام دی جاتی ہے تب ہم کچھ ہاتھ تک بیدار ہونے کا ڈھوم کرتے ہیں معاشرے کے نوجوانوں پر کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ تو دینی رہنمان کا نہ تو جماعتوں کا نہ تو جماعتوں کے ذمہ داران کا نہ سیاسی لیڈروں کا اور سب سے اہم نہ کسی کے والدین کا یعنی کہ بچوں پر ان کے والدین کا ہی کنٹرول نہیں رہتا آخر کس ذہنیت سے ہمارا بچہ متاثر ہو رہا ہے اس کا علم ہی نہیں رہتا ہم نے دنیا کی محبت میں اولاد کی تربیت کو ہی بھولا دیا اس اولاد کیلئے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات نہ حرام نہ حلال کی تمیز رکھتے ہیں جبکہ خود ہوا اولاد ہی راستہ بٹک چکی ہے کافی وقت نکل چکا ہے کیا پتا کہ اور کتنے یاسیر کتنے سادھ کا گھلہ گھوٹنے والے ہیں ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی محض وقت ہی فیصلوں سے احتجاج اور ناربازیوں سے کچھ نہیں ہونے والا مجرموں کو سخت سزا کی مطالبے کے ساتھ گھروں میں بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے نوجوان نسل کٹوں پر دیر رات تک بیٹھ کر موبائل میں آنکھیں گڑائیں اپنے مستقبیل کو اندھیر میں ڈکین رہی ہیں بچے گھروں سے دیر رات تک باہر رہتے ہیں تو ان سے سوال بھی تو پوچھا جائے اس واردات نے کچھ گاؤں کو ہلا کر رکھتیا قاتل یاسیر کو سزا ضرور ملے گی کیونکہ اس نے جرم ہی اتنا سنگین کیا ہے پر سوال یہی اٹھتا ہے کہ اور کتنے معاشرے میں اپنے قریب ہی دھرندے چھپے ہوئے ہیں انہیں کیسے روک پاؤ گے اور اس کی ذمہ داری ہم سبھی کی ہے کیونکہ کیمت بھی ہم سبھی کو چکانی ہے اتحاد لیو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ کیونکہ 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 کیونکہ